السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم سلاسی مجرد کے عواب پڑھیں گے یہ والا سبق آپ کو پڑھائیں گے سلاسی مجرد کسے کہتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں سلاسی کے معنی تین کے ہوتے ہیں اور مجرد کے معنی ہوتے ہیں خالص ایک دم پیور اس کو بولتے ہیں مجرد مطلب کیا ہو سلاسی مجرد کا کہ یعنی تین حرف والا فعل ہو یا اسم ہو ٹھیک ہے تین حرف والا ہو اور تینوں حرف اصلی ہو تینوں حرف کیا ہونے چاہیے اصلی اصلی کا مطلب سمجھ لیتے ہیں اصلی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے کچھ بھی بناو گے تو وہ تینوں حرف ہمیشہ باقی رہیں گے اس سے کچھ بھی بنا لو کچھ بھی کیا چاہے گردان ہو یا مشتقات ہو جیسے فتحہ تینوں حرف اصلی ہے اب کوئی بھی گردان کر لیجئے یہ تینوں حرف باقی رہیں گے فتحہ سے کوئی بھی گردان کر لو آپ یا کوئی بھی سیغہ بنا لو یا فتحہ نہیں دیکھو فا تا اور حا یہ تو رہیں گی یا فتحو نہ دیکھو یہ تینوں حرف جو اصلی ہیں فا تا اور حا یہ باقی رہیں گے نہ فتحو یا فعل امر بنا لو آپ افتحو یا فعل نہیں بنا لو لا تفتحو یا آپ فعل ماضی فتحنا کچھ بھی بنا لو یا مشتقات بنا لو تب بھی باقی رہیں گے اس میں مشتق جو ہم نے سمائے مشتقات پڑھے تھے ساتھ ان میں سے کچھ بھی بنا لو تب بھی باقی رہیں گے جیسے اس میں فائل فاتح مفتح 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 افتح اس میں تفضیل وغیرہ تو سم میں کیا ہے سم میں فاتح اور حا یہ سب کیا ہیں باقی ہیں تو گویا ہمارے یہ تینوں حرف کیا ہوئے اصلی ہوئے تو گویا یہ تین حرف والے سب افعال جیسے زرابہ سمیاں قتلا دخلا وغیرہ فتح وغیرہ جو ہم پڑھتے آئے اب تک یہ سب کیا ہیں ان سب کو سلاسی مجرد ہی بولتے ہیں کہ یہ سب تین حرف والے اور سب کے سب حرف کیا ہیں اصلی ہیں دیکھو اس کو جاننا بہت ضروری اصل حرف کو تب ہی ہم ڈکشنری بھی دیکھ پائیں گے انشاءاللہ ہم بہت جلدی ہی آپ کو ڈکشنری دیکھنا سکھائیں گے کہ آپ لغت میں ورڈ کیسے تلاش کرتے ہیں تو جب ہمیں سلاسی مجرد کا پتا رہے گا تب ہی ہم کیا کر پائیں گے کسی لفظ کو دیکھ پائیں گے ڈکشنری میں یہاں پر دیکھیں میں نے نوٹ لکھا اور آپ کو سمجھایا آئے تھوڑا سا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب فعل تین حروف والے ہیں دیکھو سب جتنے بھی آئیں گے اکثر افعال جو ہیں وہ کیا ہیں سب سلاسی مجرد ہوتے ہیں تو لیکن ان پر ان سب پر زبر زیر پیش الگ الگ آتا ہے سمجھ رہا ہو اب یعنی سب آپ کو سمیاں سب ایک جیسے ہی جو ہے لکھے ہوئے ملیں گے سب پر زبر زبر رہے گا سب پر زیر زیر رہے گا یہ سب پر پیش ہی پیش رہے گا تو کبھی کیا ہوتا ہے کبھی ماضی میں بیچ والے حرف یعنی عین کلمے پر زبر ہوتا ہے سمجھ رہا ہو یہ جو ہمارا راہ ہے جیسے بیچ والا حرف ہے اس کو عین کلمہ بولتے ہیں عین کلمہ کیسے بولتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا کبھی زیر ہوتا ہے کبھی پیش اسی طرح مزارے میں آخر سے پہلے والے حرف یعنی عین کلمے پر بھی کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش ہوتا ہے تو مزارے لے لو مثال کے طور پر آپ یذریبو یہاں پر فعل مزارے لے لو یذریبو تو اس میں بھی آخر سے پہلے والا یعنی راہ یہ عین کلمہ ہوا اس پر بھی کیا ہوتا ہے کبھی زیر کبھی پیش کبھی زبر ہوتا ہے عین کلمہ کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے تو فاعیل نام مثال کے طور پر یہ جو فاعیل نام ہے فعلہ سمجھ رہے ہو یہ ہماری کیا ہے یہ ایک میزان ہے یہ ایک ترازو ہے ہماری ٹھیک ہے تو فعلہ کو ایک میزان یعنی ترازو مانا جاتا ہے اس کو ہم کیا مانتے ہیں ترازو مانتے ہیں اس کے حساب سے ہر ایک فعل کو جانچتے ہیں ہم سمجھ رہے ہو ہر ایک فعل کو جانچتے ہیں اصلی اور زائد حروف کی پیچان اسی سے کرا جاتی ہے فاعیل نام سے کیسے ہم پیچان کرتے ہیں کون سا حرف زائد ہے کون سا اصلی ہے تو فاعیل نام میں مثال کے طور پر یہ ہمارا فاعیل نام میں کتنے حروف ہیں تین حروف ہیں فاعیل نام میں تین حروف ہوتے ہیں کون کون سے تین حروف ہیں فاعیل اور لام ٹھیک ہے یہ تین حرف ہو گئے فاعیل اور لام یہ تین حروف ہو گئے میں یہاں پر تھوڑا سا ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں اب اس کے نیچے بلکل لفظ بلفظ کوئی دوسرا فیل لکھو دیکھو فائل نام کے ہمیں نیچے کیا لکھنا ہے بلکل ورڈ ٹو ورڈ ورڈ بائی ورڈ سمجھ رہا ہمیں کیا لکھنا ہے ایک ایک لفظ لکھنا ہے ایک ایک حرف لکھنا ہے دیکھو زورابہ تو زورابہ کو ہم زواد کو فا کے نیچے لکھیں گے راہ کو عین کے نیچے لکھیں گے اور باہ باہ کو ہم کس کے نیچے لیں گے لام کلمہ کے تو ہمارے دیکھو زواد جو ہے وہ الف کے یہ فا کے اس میں آرہا ہے مقابل میں دیکھو فا کے مقابل میں فا کے پوزٹ میں ہے تو زواد ہمارا کیا ہوا یہ فا کلمہ ہو جائے گا راہ دیکھو کس کے پوزٹ میں ہے عین کے پوزٹ میں ہے تو راہ کیا ہوا ہمارا عین کلمہ ہوا باہ کس کے پوزٹ میں ہے لام کے پوزیٹر میں تو با کیا ہوا ہمارا یہ لام کلمہ ہوا بس اسے کہتے ہیں میزان اسے کہتے ہیں وزن تو زرابہ کا وزن ہوا فعالہ تو تین حرف والے ماضی میں عین کلمہ پر کچھ بھی حرکت آ سکتے ہیں عین کلمہ یعنی یہ جو بیچ والا حرف ہوا اس پر دیکھو ابھی تو کیا ہے ابھی تو زبر ہے زرابہ لیکن سمیعہ اگر کہو گے دیکھو اس پر زیر آ گیا قروبہ اگر کہو گے قروبہ تو اس میں کیا آ گیا پیش آ گیا قتلہ اگر کہو گے قتلہ تو اس پر کیا آ گیا اس پر زبر آ گیا تو کچھ بھی حرکت آتا ہے جو ہے آ سکتی ہے اسی طرح مزارے کو دیکھ لیتے ہیں تو مزارے مسائدوں پر یفعالو ہمارا یہ کیا ہوا ایک ترازو ہوئی ایک سٹنڈرڈ ایک میار سمجھ رہے ہو ایک میزان ہوئی ہے تو یفعالو کو ہم الگ الگ سنگل سنگل ہم کر کے لکھتے ہیں یا فا عین اور لام تو دیکھو اسی کے بالکل ہم لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ حرف بحرز یا دخل لکھیں گے مسائد کے دور پر یا دخل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ عین کلمہ کون سا فا کلمہ تو دیکھو یزریبو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تو یزریبو کو دیکھتے ہیں تو یزریبو میں یا کو ہم یا کے مقابلے میں لکھیں گے زواد کو ہم دیکھو فا کے مقابلے میں را کو ہم عین کے مقابلے میں با کو ہم لام کلمہ کے مقابلے میں لکھیں گے تو دیکھو ہمارا عین کلمہ کیا ہوا عین کے مقابلے میں جو حرف آ رہا ہے را جو ہے تو عین کلمہ ہمارا را ہوا یعنی آخیر سے پہلے والا دیکھو یہ آخیر سے پہلے والا ہے تو را ہمارا عین کلمہ ہوا تو مظاہرے کے عین کلمہ پر بھی کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے سمجھ رہا ہو یہاں پر تو کیا ہے دیکھو یزریبو پہ زیر ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زیر ہی رکھا وہ ملے گا یہاں پہ بلکہ ینسرو دیکھو یہاں پر پیش آ گیا یفتہو یہاں پر کیا آ گیا یہاں پر دیکھو زبر آ گیا یزریبو یہاں پر تو زیر ہے ہی تو کچھ بھی آ سکتا ہے تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ان کو چھے تراتے تقسیم کیا گیا ہے آسانی سے دیکھو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ تین حرف والا کوئی بھی فیل ہو وہ یا تو زربہ یزریبو کی طرح ہوگا یعنی ماضی میں کیا ہوگا زبر ہوگا اور مزارے میں کیا ہوگا زیر ہوگا یا پھر وہ کیا ہوگا نصرہ ینسرو کی طرح ہوگا یعنی ماضی پر زبر اور مزارے میں پیش ہوگا یا پھر سمیعہ یسمعہ کی طرح ہوگا یعنی ماضی میں زیر اور مزارے پر زبر ہوگا یا پھر دیکھو فتحہ یفتحو کی طرح ہوگا یعنی دونوں پر زبر ہوگا یا پھر کرومہ یا کرومو کی طرح ہوگا یعنی دونوں پر ہی پیش ہو سکتے ہیں یا پھر حسیبہ یا حسیبو کی طرح ہوگا یعنی دونوں پر زیر تو اس طرح سے چھین حصوں میں چھین ابواب میں اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے دیکھو یہاں پر کوئی بھی فیل لکھ سکتے تھے ہم زرابہ کی جنگہ ہے ہم کچھ اور بھی لکھ سکتے تھے لیکن یہ جو میں نے یہاں پر فیل لکھے ہیں یہ ہمارے کیا ہوئے ان کو ہم نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے ایک میعار بنا لیا ہے جس طرح فاعل یا فعلوں کو ہم نے فاعل لام کو ہم نے کیا بناتا ہے ایک میزان اسٹینڈرڈ بنایا تھا تو اسی طرح ابواب میں یہ جو فیل ہیں یہ ہمارے کیا مانا جاتے ہیں یہ حجت مانا جاتے ہیں ان کو ہم کیا بانتے ہیں ابواب مانتے ہیں تو دیکھو اس کے بارے میں ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ابواب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ابواب کیسے کہتے ہیں جیسے باب زاربہ ہم ایسے بولتے ہیں باب زاربہ باب نصرہ سمجھ رہے ہو اور اس کو کیا بولا ہے باب فتحہ باب کرومہ تو ایسے ہم نے ان کا نام کیا کر دیا ہے چینج کر دیا ہے ان کو باب کرومہ باب حسیبہ باب کی جمعہ کیا آتی ہے ابواب آتی ہے تو گویا سلاسی مجرد کے چھے بواب ہوتے ہیں تو آپ سے اگر کوئی پوچھے یا آپ کہیں تلاش کرنا چاہے کتاب میں تو آپ ان کو کیسے تلاش کرو گے سلاسی مجرد کے ابواب تو یہ ابواب ہوئے ہمارے دیکھو تو زربہ یزریبو کی طرح بہت سارے فیل ہو سکتے ہیں مثال تو اوپر زربہ یزریبو کی طرح غسالہ یغسلو بھی ہو سکتا ہے غسالہ یغسلو دیکھو بلکل ماضی میں کیا آئے زبر ہے اور مزارے پر زہر ہے تو غسالہ یغسلو کون سب آپ سے ہوگا یہ زربہ یزریبو سوگا دیکھو اسی کی مشکل ہم تھوڑے سی یہاں پر کر لیتے ہیں دیکھو یہاں پر سر سے پہلا غسالہ یغسلو ہی تھا تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں یہ ہمارے کون سب آپ سے ہوا ماضی میں زبر مزارے پر زہر تو غسالہ یغسلو زربہ یزریبو کی طرح ہوا تو باب زربہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو کتابوں میں خالی پورا باب زربہ لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو خالی بالکل شورٹ کٹ میں جو زواد لکھا ہوا ملے گا زربہ سے تو اسی سے آپ کو سمجھ جانا ہے کہ زواد سے مراد ہے زربہ یزریبو سے ہمارا یہ فعل ہے دیکھو کربہ یا قربہ بتائیے کون سے باب سے ہے پہلے آپ ان کو ایک بار یاد بھی کر لیجئے گا تھوڑا سا ذہن میں بیٹھا لیجئے یہ ابواب یاد کرنے بہت ضروری ہے حفظ یاد ہونے چاہیے آپ کو چھے دونوں میں پیش ہے تو دونوں میں پیش ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ کروما یکرومو والا باب آ رہا ہے دیکھو کروما اس میں بھی پیش یکرومو اس میں بھی پیش تو ہمارا کروما یکرومو کون سے باب سے ہوا باب کروما سے ہوا اس کو شورٹ کٹ میں کیسے لکھا ہو ملے گا خالی کاف لکھا ہو ملے گا آپ کو زباہ یزبہو دیکھو زباہ کرنا کون سے باب سے ہوا زباہ یزبہو دونوں پر زبر تو دونوں پر زبر کے لیے دیکھو ہم نے یہاں پر فتحہ یا فتحہ لکھا ہے تو کون سے باب سے ہوا باب فتحہ سے ہوا تو یہاں پر ہم باب کیا لکھ دیتے ہیں فتحہ باب فتحہ سے ہوا شورٹ کٹ میں فا لکھ دیں گے خالی فتحہ دخلہ دخلہ کون سے باب سے ہوا دیکھئے دخلہ دخلہ یعنی ماضی پر زبر اور مزارے میں پیش تو یہ سب سے پہلا یہ دوسرا باب ہے دیکھو نصارہ ینصور تو یہاں پر ہمارا یہ کیا ہوا دخلہ دخل باب نصرہ سے ہوا باب نصرہ اس کو شورٹ کٹ میں کیسے لکھ دیں گے ہم خالی نون لکھ دیں گے نصرہ کا نون لکھ دیں گے علیم یعلم کون سے باب سے ہوا علیم یعلم یعنی ماضی پر زیر اور مزارے پر زبر دیکھو ماضی پر زیر یہ رہا سمیع اسمعو اس کی طرح ہو گئے بالکل تو ہمارا علیم یعلم باب سمیع سے ہوا دیکھو ابھی تم اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک بار یاد کر لوگے ذہن میں بیٹھا لوگے تو پھر سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا باب سمیع میں خالی سین لکھا جائے گا منع یمناو کون سے باب سے ہوا باب فتحہ سے ہوا تو خالی ہم یہاں پر فا لکھ دیں گے ٹھیک ہے فا تو منع فتحہ سے ہوا دیکھو زالما یزلیمو تو باب زرابہ سے ہوا باب زرابہ یزریبو ہے نا زرابہ یزریبو تو ہم یہاں خالی زواد لکھ دیں گے شورٹ کٹ میں اور اسی طرح قراء یقرہ کون سے باب سے ہوا فتحہ سے تو خالی ہم آپ شورٹ کٹ ہی لکھ دیتے ہیں دیکھو فتحہ سے ہوا قطب یکتوب کون سے باب سے ہوا نصرہ سے ہوا تو انہوں لکھ دیں قصور یکسرو کون سے باب سے ہوا کروما سے ہوا شریبا یشربو سمیعا یسماؤ تو ہم یہاں پر سین لکھ دیں گے تو دیکھیں یہ تھوڑی سی پریکٹس تھی سلاسی مجرد کے ابواب کی تو اس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سے باب سے ہے دیکھیں کہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا اس سبق میں صرف اور صرف آپ پہچان کی گئے کہ کون سے لفظ کون سے فعل کون سے باب سے ہوتا ہے اور کتن ابواب ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے یہاں سے سبق بہت امپورٹینٹ شروع ہو جاتے ابواب کے کیونکہ ابواب کو سمجھنا ابواب کو یاد کرنا یہ بہت ایک مشتقل ایک مسئلہ ہے اگر کوئی شخص ابواب کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے اس کے لئے عربی زبان بہت ہی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لفظ سمجھ میں آنے لگتے ہیں کہ یہ کیا لفظ ہے اس کی کیا معنی ہو سکتے ہیں وہ پھر اس کا ترجمہ کرنے میں غلطی نہیں کرتا لیکن اگر ابواب یاد نہیں ہو تو پھر ترجمہات میں کچھ بھی کر دے گا الٹا سیدھا ترجمہ کر دیتا ہے اس لئے ابواب کو بہت اچھے سے یاد کرنا ضروری ہے تو آپ اس کو یاد کر لیجئے اس میں جو چیز سمجھ میں آئے آپ ہمیں واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ